اعوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم خواتین حضرات السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ومغفرتہ پرغرام حکام شریعت اور فقہ نفی سے متعلق مسائل کے ساتھ ایک دفعہ پھر حاضر ہے پچھلے پرغرام کا آخری کوئسن دوبارہ لے لیتے ہیں کہ ایک خاتون نے کسی مدرسے کے بارے میں سوال کیا ہے کہ وہاں کی جو محتمیمہ ہیں وہ بچیوں کو مختلف گھروں میں مختلف عام قسم کی ضرورتوں کے لیے بھیجتی ہیں اور سوال کرتی ہیں اس کے علاوہ جب کوئی محفل وغیرہ ہوتی ہے اس میں بھی عام سی چیزوں کے لیے چندے کرتی ہیں بار بار تو لوگ اس سے کچھ بیزار بھی ہوتے ہیں تو انہیں چندہ دیا جائے یا نہ دیا جائے اس کے ایک دفعہ پھر میں عیادہ کر دیتا ہوں کہ اس طرح دیندار لوگوں کا چھوٹی چھوٹی ضرورتوں کے لیے جو حقیقتا شرعی لحاظ سے ضرورت نہیں ہوتی دنیا داروں کے سامنے دست سوال دراز کرنا دین اور اپنی عزت ختم کرنے کے مترادف ہے جب سامنے والا آپ کو چھوٹی چھوٹی باتوں کے اوپر بار بار پیسے دے گا اور آپ کو بھی ایک امید بن جائے گی کہ ہماری ہر ضرورت اب یہ لوگ پوری کریں گے تو لازم سی بات ہے کہ پھر آپ نہ تو کھل کر تبلیغ دین کر سکتے ہیں نہ کسی کی اصلاح کر سکتے ہیں نہ کسی کی برائی پر اسی گریفت کر سکتے ہیں اور جو ایک عالم کی شان ہوتی ہے کہ وہ اپنے ذاتی مفادات سے بالہ تر ہو کر امت کی اصلاح کا فریضہ سر انجام دے وہ کبھی بھی آپ نہیں کر سکیں گے اور اس طریقے سے جو بچے چھوٹی چھوٹی ضرورتوں پر سب کے سامنے ہاتھ پھیلانے کے عادی بن جائیں گے چاہے دین کو بہترہ ڈھال استعمال کیا جا رہا ہو ان کی عزت نفس ختم ہو جائے گی اس لیے عام لوگوں کو بھی اس سلسلے میں انتہائی دائرہ عدب میں رہتے ہوئے اپنا کردار ادا کرنا چاہئے میں ہرگز یہ نہیں کہوں گا کہ ان کی بیزتی کریں ان بچوں کو زلیل کریں ان محتمیمہ کو سب کے سامنے کھڑے ہو کر برا بھلا کہنا شروع کریں اگر وہ عالمہ ہیں اور دیگر جو بچیاں ہیں وہ درس نظامی پڑھ رہی ہیں علم دین پڑھ رہی ہیں تو انتہائی دائرہ عدب میں رہ کر پیار محبت سے ان کو تنہائی میں بھی سمجھایا جائے جو محتمیمہ ہیں اور ان بچوں کی کسی طریقے سے اس انداز سے حوصلہ شکنی ہو کہ کم از کم ان چھوٹی چھوٹی چیزوں کے لیے وہ لوگوں کے سامنے ہاتھ نہ پھیلائیں ایک اوفیر کوئسن تھا ہمارے پاس کہ گھر میں خواتین کے سامنے مرد کا بنیان پہننا اور تہبند پہننا یہ کیا شرعی حیثیت رکھتا ہے جیسے بیٹیاں ہوتی ہیں والدہ وغیرہ ہیں بہنے ہیں اور زوجہ ہے تو دیکھیں زوجہ کے سامنے تو خیر کوئی مسئلہ نہیں ہوتا لیکن اگر جوان بیٹیاں ہیں تو پھر حیاء کا تقاضی یہ ہے کہ مرد بھی کم از کم اس طرح کا لباس پہنے کہ جس میں اس کا جسم ظاہر نہ ہو رہا ہو اگرچہ کوئی یہ گناہ میں نہیں کہہ رہا ہوں لیکن پھر بھی بہرحال تہبند بعض اوقات جو بہت ہی باریک قسم کے تہبند ہوتے ہیں اس میں اگر روشتی میں آپ کھڑے ہو جائیں تو جسم جھلکتا ہے اور پھر بنیان بھی دو طرح کے ہوتے ہیں کیسے ہوتے ہیں جس میں بازو والا ہوتا ہے اور ایک ہوتا ہے جس میں بازو بالکل بھی نہیں ہوتے اس میں زیادہ جسم نمائع ہوتا ہے تو بہرحال حیاء کا تقاضی تو یہ ہے کہ اگر جوان بچیاں ہیں یا ماں ہیں یا جوان بہنیں ہیں تو ان کے سامنے مرد کو اپنی جسم کو ڈھک کر رکھنا چاہیے اور زوجہ کا کوئی مسئلہ نہیں ہے اور یہ بہرحال ہے جائز کہ ہمارے گھروں میں اکثر ایسے ہوتا ہے کہ لائٹیں گئی ہوئی ہیں اور بجلی نہیں آ رہی ہے گرمی بہت زیادہ ہوتی ہے اطراف میں بلڈنگیں بن گئی ہیں اور ہوا کا گزر نہیں ہے ایسی صورتحال میں اپنے گھر میں آ کر انسان تھوڑا سا فریش ہونا چاہتا ہے تھوڑا سا سہن میں بیٹھنا چاہتا ہے اس میں یہ ایک مجبوری کی صورت بھی بن جاتی ہے اس لئے اس کو گناہ تو قرار نہیں دیا جا سکتا لیکن یہ حیاء کے منافع تھوڑا سا لگتا ہے کہ اگر بچییں جوان ہوں تو ان کے سامنے پہنا جائے ایک ایک کوئسن کیا گیا تھا کہ کیا ایک بچی اپنے والد اور اپنے بھائی سے پردہ کر سکتی ہے اس کو حیاء کہا جائے گا یا کیا حکم شرع ہوگا دیکھیں فقہاں نے واضح طور پر لکھا کہ اپنے نامحرم کے سامنے عورت کا بے پردگی کرنا گناہ ہے ان سے پردہ کرنا واجب ہے اور جو محارم ہوتے ہیں جیسے والد ہیں بھائی ہیں ان سے پردہ کرنا گناہ ہے یعنی واجب ہے کہ ان کے سامنے مطلب پردہ نہ کیا جائے وجہ اس کی یہ ہے کہ پردہ اسی شخص سے کیا جاتا ہے کہ جس سے یا تو شریعت نے حکم دیا ہو اور یا پھر اس کی نظر کے اندر صاف صفائی نہ ہو اس کی نظر میں گندگی محسوس کرے تو انسان اپنے آپ کو چھپاتا ہے تو اگر باپ اور بھائی ہیں ان کے سامنے لڑکی پردہ کرے گی پردہ کر کے آئے گی جائے گی تو لازم سے بات ہے کہ یہ بات ظاہر کر رہی ہے کہ وہ باپ اور بھائی سے بدگمان ہے اور اس سے گمان یہ ہے کہ ان کی نگاہیں صاف نہیں ہیں اور اس طریقے سے والد صاحب اور بھائی کے لیے یقینی سی بات ہے کہ اگر کوئی دوسرے لوگ دیکھ رہے ہیں باہر کے لوگ تو وہ عجیب بدگمانیاں اپنے دل میں پیدا کریں گے اور کہیں گے کہ بھائی ان کی نظر میں ایسی ہوگا گندگی ہوگی تو بھی دیکھو ان کے اپنی بچین سے پردہ کر رہی ہے تو شریعت نے منع فرمایا ہاں آج کل بہت سارے معاملات ایسے ہمارے سامنے بھی کیسز آئے ہیں کہ بے رہ روی کا شکار ہو کر بعض اوقات قریبی رشتہ دار بھی جو بہتی مقدس رشتے ہوتے ہیں ان میں بھی گندگی پیدا ہو گئی ہے اگر بچی کوئی اس قسم کی چیز محسوس کرتی ہے تو پھر وہ اگر ریزف رہتی ہے دور دور رہتی ہے یا اپنے جسم کو عام حالات کے مقابلے میں زیادہ ڈھک کر رکھتی ہے تو اس میں شرن کوئی حرج نہیں ہے کہ اب قصور بچی کا نہیں ہے اب قصور خود ان لوگوں کا ہے جنہوں نے اپنے کردار کو اس طرح کر کے پیش کیا کہ بچی اپنی عزت کی حفاظت پر مجبور ہو گئی تو اب اس کے لئے گنجائش نکل سکے گی ایک کالر ہمارے منتظریں پہلے کال لیتے ہیں السلام علیکم السلام علیکم جی وعلیکم السلام ورحمت اللہ محسوس صاحب میرا پہلا سوال یہ ہے کہ جیسے کل بات ہوئی انگوٹی کے بارے میں تو اگر مرد چاندی کے انگوٹی بنوائیں اور سونے کا پانی چڑھوائیں تو کیا حکم ہوگا اور اس طرح سے محسوس صاحب گھر میں قرآن ہوتے ہیں بہت سارے جیسے ہمارے بہت سارے قرآنیں بعض اوقات ہمارے لوگ حاج پہ گئے تو وہاں سے بھی قرآن لیا ہے اور کچھ شوکیاں بھی ہوتا ہے وہ اچھے چھے خوبصورت نسخے ہوتے ہیں تو رکھ لیتے ہیں تو مفسوس صاحب کافی ٹائم سے کھلے نہیں ہے قرآن تو روز بھی بڑا جاتا ہے لیکن وہ والے قرآن کافی ٹائم سے نہیں کھلتے ہیں فرح بند رہتے ہیں تو ان کا اس طرح سے بند رہنے میں نہ کھولنے میں کوئی کبھات تو نہیں ہے اور آخر سوال میرا محسوس صاحب یہ ہے کہ ایک خاتون ہے ان کی شوہر اس طرح کوئی کہاوت کہتے ہیں کسی کتاب میں انہوں نے کہیں پڑھی تھی کہ بے شک اللہ تعالی رازق ہے لیکن تھوڑا سا بیوی کے ہاتھ میں بھی ہے جب چاہے جیسا چاہے جلہ کڑا کے بھنا کے دے دے جیسا بھی دے دے تو وہ اس طرح سے کہتے ہیں ان کا اس طرح سے کہنا کیسا ہے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو ایک اور کولر ہے اسلام علیکم محسوس صاحب میرے چند سوالات ہیں کہ سب سے پہلا تو یہ ہے کہ کوئی حضر خاطرین قرآن پاک نہیں پڑھ سکتی تو وہ بسم اللہ شریف بسم اللہ شریف پڑھتی رہیں تو یہ کیا جائز ہے دوسرا سوال یہ ہے کہ اگر قرآن پاک پڑھتے ہوئے خدا کے خوف سے کسی کی وجہ سے آنسوں نکل آئیں اور قرآن پاک پہ کوئی آنسوں کا قطرہ جرد ہے تو اس کا کیا حکم ہے یعنی وہ ترجمہ سے پڑھ رہی ہے صفرہ بھی عبارت ترجمہ اس کے ساتھ تیسرا یہ ہے کہ اگر اولاد کوئی شرابی ہے بھائی یا اولاد شرابی ہے تو سنائے کہ اس کے لئے دعا کرنا بھی فضول ہے کہ وہ اس کو دعا نہیں لگتی اور اس کی کوئی شراب دعا وغیرہ بھی قبول نہیں ہوتی اگر چاہے وہ شرابی دعا مانگے تو جی تیسرا سوال یہ ہے کہ میں نے اکثر دیکھا ہے کہ جب کوئی میت مر جاتے ہیں سرانے اس کے ملہ بیٹھ جاتا ہے کوئی مولی صاحب تو اس کے ہاتھ میں قرآن پاک ہوتا ہے جو آتے ہیں اس کے رشتے دار تو اس کے قرآن پاک اس کے اپنے ہاتھ میں لے کر پھر واپس اس کو ملہ کے ہاتھ میں دے دیتے ہیں کہتے ہیں کہ بھئی یہ قرآن بخشوا دیا بھئی مرتے کو بیس روپے پچاس روپے کوئی اس طرح دے دیتے ہیں یہ کہاں تک صحیح ہے چوتھا سوال یہ ہے چوتھا سوال یہ ہے کہ خواتین کی نماز میں کہاں تک رکو جھکنا چاہیے اور پاؤں دونوں اس طرح جوڑنے چاہیے ذرا یہ وضعات کر دیجئے گا اور دعاوں میں دعاوں میں یاد رکھی گئے اسلام علیکم جی انشاءاللہ میں اس کے لئے ایک اور قول رہے ہیں السلام علیکم اللہ السلام علیکم سر والیکم السلام رحمت اللہ کیا حال جالے ہیں بھائی جان سر کیسے ہیں آپ اللہ اکرام سر میرے دو سوال سے جی جی فرمائیے فرمائیے سر پہلے سوال میں یہ ہے کہ اگر انسان کی دل میں وسوسہ پہتا ہے کہ اس دنیا سے پہلے خدا کا تصور کیسے تھا خدا اللہ اللہ یعنی انسان کی دل میں وسوسہ آئے وہ کہاں سے آیا یعنی اس سوال سے اگر انسان کی دل میں وسوسہ ہو تو اپنے وسوسہ کو دور کیسے کرے سر یعنی اللہ تعالیٰ کے بارے میں یہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں آئے کہ اللہ تعالیٰ کہاں سے آیا تھا کیسے اس کا تصور رہا تھا تو انسان کو کیا کرنا چاہیے جی میں ارز کرتا ہوں اور اور سوال میں سوال یہ کہاں کوئی ادنی پر نماز کا کہے کہ آپ نماز بڑھیں اور یہ تو وہاں سے غصہ کرنے لے جائے تو انہوں کو کیا کرنا چاہیے نماز کا ان کو کہنا چاہیے ہی ہے نہیں کہنا چاہیے سار ٹھیک ہے اور جی میں انشاءاللہ ارز کرتا ہوں ایک اور کولر ہیں السلام علیکم جی فرما ہے جی مفیص صاحب میں نے اپنے کیس اپلائی کیا تھا دبائی کے لئے ٹھیک ہے تو اس میں نے ان کا رولہ کے مطلب پہلے میں نے ایک داڑی رکھی ہوئی تھی تو ان کا رولہ نے کلین شیف ورہ ہونا جائیے تو اس کو میں نے شیف کروا دیا جی اس کے بارے میں بتا دیں اور داڑی کی نیت کر کے داڑی رکھے تب ہی داڑی ہوتی ہے یا ویسے ہم ایسے اس طرح کے ساتھ ہم داڑی بنوا لیتے ہیں لیکن اس کے نیت نہیں کی ہوتی کہ ہم نے داڑی رکھی ہے کہ نہیں اس کے بارے میں بتا ہوتی جی اور جی بہت شکریہ چلیں انشاءاللہ میں عرض کرتا ہوں ایک یہ کوئسن کیا تھا کہ یہ جو بریلر مرغی ہوتی ہے اس کی خوراک کے بارے میں تشویش ہے بہت سے لوگوں کو کہ اس میں ناپاک عرضہ شامل کر کے خوراک تیار کی جاتی ہے تاکہ وہ چوزہ تیزی کے ساتھ بڑھے اور ان کے کہنے کے مطابق اسی وجہ سے ایک ہفتے میں وہ کافی بڑا ہو جاتا ہے انجیکشن وغیرہ بھی کوئی لگاتے ہیں تو ایسی مرغی کا گوشت کھانے کی شرع حیثت کیا ہے دیکھیں یہاں پر دو جہتیں ہیں اس مسئلے کی ایک تو یہ کہ کیا اگر ناپاک چیز سے گوشت بن جاتا ہے تو گوشت بھی ناپاک ہوتا ہے یا نہیں دوسرا یہ کہ اگر گوشت پاک ہوتا ہے تو بہرحال ناپاک چیز سے وہ بنا ہے تو مزرے صحت ہوتا ہے کہ نہیں اور اس بنا پر اس کو کھانا جائز ہوگا کہ نہیں تو ان دونوں کا جواب یہ ہے کہ اگر کوئی چیز حرام مثلا کوئی جانور ہے اس نے حرام چیز کھائی اور اس سے گوشت بن گیا تو یہ حرام چیز کی کہا جائے گا کہ حقیقت اور ماہیت بدل گئی جب کسی چیز کی حقیقت بدل جائے ماہیت بدل جائے حقیقت اور ماہیت سے مراد یہ ہوتا ہے کہ وہ چیز جس پر کسی اور شیعہ کا وجود موقوف ہو جیسے انسان ہے انسان کے اندر ایک حیوانیت ہوتی ہے حیوانیت حیوان وہ ہوتا ہے کہ جو اپنے متحرک بل ارادہ ہوتا ہے اور وہ حیوان ناتق ہم ہیں کہ آپ اپنی عقل کو استعمال کرتے ہیں متحرک بل ارادہ ہیں ہمارا جسم نشوہ نمہ پاتا ہے یہ تمام چیزیں ہیوانیت اور متحرک بل ارادہ ہونا نشوہ نمہ پانا یہ ملتی ہیں تو ایک انسان مارز وجود میں آتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ تمام چیزیں انسان کی حقیقت میں شامل ہوں گی اسی طریقے سے اب یہ جو مختلف حرام چیزیں تھیں یہ ایک الگ حقیقت رکھتی تھیں اور جب ان سے گوشت بن گیا تو گوشت چونکہ اس کی حقیقت اور ماہیت یہ نہیں ہے ان پر یہ موقف نہیں ہے گوشت تو بہت سی چیزوں سے بنتا ہے وہ پروٹین سے بنتا ہے اور دوسری چیزوں سے بنتا ہے تو بہرحال جب حقیقت بدل جاتی ہے شائع کی ماہیت بدل جاتی ہے تو پھر اس کا حکم جائز کا ہو جاتا ہے میں اس پہ مزید کلام کرتا ہوں لیکن ایک مختصر سے بریک کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک پہلے قول لے لیتے ہیں پھر میں انشاءاللہ جواب مکمل کروں گا السلام علیکم والیکم السلام جی بھر جی جی فرمائے میرے شہر کا کار ایکسیڈنٹ کے اندر ہے نا ڈیتھ ہو گئی ایک نئی نہ پہلے اچھا ان کا چوڑی کا کام تھا وہ کراچی سے مال لے کے آ رہے تھے جمعہ آلے دن نا تو کوچھ ٹکرا گئے ان کے ایکسیڈنٹ میں اسی وقت شہادت ہو گئی اب ہمارا ذاتی گھر تو ہے اور بچے میرے چھوٹے ہیں ایک بچہ میرا نوکری کرتا ہے سی ایم ایس میں اس کی چودہ ہزار آٹھ سو روپے تنخواہ ہے دوسرے بچے درجی کا کام چیزتے ہیں پانچ ہزار روپے ہفتہ لے کر آتے ہیں پانچ سو روپے ہفتہ یا ایک ہزار روپے ہفتہ دو بچے اور وہ پڑھتے بھی ہیں گھر کا خرچہ بھی ہے بجلی کا بل بہت زیادہ آ رہا ہے گیف کا بل بہت زیادہ آ رہا ہے میں عزت میں بیٹھی ہوئی ہوں ان کا کرزہ ایک لاکھ سے آیا ہے جو وہ کاروبار لاہور سے کر رہے تھے وہ لاہور والے نے ایک ہی دفعہ فون کرا اس کے بعد اس نے فون نہیں کرا اب وہ کرزہ میں کیسے اتاروں یا مجھ پہ واجب ہے یا اس کی کوئی رہنمائی فرما ہے جو ہم کس طریقے سے کیا کریں یا ہم پہ واجب ہے جی میں ارز کرتا ہوں انشاءاللہ بالکل ارز کرتا ہوں ایک اور کالر ہیں السلام علیکم علیکم السلام جی جی میں آئیشہ بات کر رہی ہوں مفیق صاحب میں نے آپ سے بھی پوچھنا تھا کہ چار پائی کے سامنے نماز ہو جاتی ہے اور اور میرا یہ سوال تھا کہ آپ پلیز یہ بتا دیں کہ نماز کی وابندی مطلب کیسے کوئی فرقہ بتا دیں اور اگر نماز میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آ جائے تو ہم لوگ دروشی پر سکتے ہیں نماز کے دوران ٹھیک ہے بہت شکریہ میں انشاءاللہ ارز کرتا ہوں جواب ہمیں دے رہے تھے کوئسن یہ تھا کہ بریلر مرغی جو ہوتی ہے اس کی خوراک میں ناپاک اشیاء ملی ہوتی ہیں تو اس کے گوشت کا کھانے کا حکم کیا ہے تو ہم نے آپ کو جواب دیا کہ وہ خوراک جب جسم میں جاتی ہے ایک مخصوص پروسس سے گزرتی ہے تو اس سے گوشت تیار ہوتا ہے اور گوشت کی حقیقت اور ماہیت کچھ اور ہوتی ہے اس ناپاک سے اس کی کچھ اور ہوتی ہے اور قائدہ شرعیہ یہ ہے کہ جب چیز اپنی حقیقت سے نکل جاتی ہے کسی اور کوئی اور شکل میں بدل کر اس کی کوئی اور حقیقت ہو جاتی ہے تو پھر سابقہ حکم باقی نہیں رہتا ہے لہذا اگر پہلے مثال کے طور پر غزہ ناپاک بھی تھی لیکن جب اس سے گوشت تیار ہوگا تو گوشت کی اپنی ایک حقیقت ہوتی ہے ماہیت ہوتی ہے تو وہ گوشت بہرحال پاک کہلائے گا اور اس کو کھانا بھی شرعا جائز ہوگا اور گٹر کا ناپاک پانی اس میں دیا جائے اور وہ ناپاک پانی لازم سے بات ہے کہ درخت سک کرتے ہیں پھر وہ درخت کے اندر پہنچتا ہے اور یقینی سے بات ہے اس سے جو پھل بنیں گے اس میں بھی اس پانی کا کچھ نہ کچھ اثر تو ضرور ہوگا تو کیا اس سے درخت کے پھل کھانا شرعا منع ہوگا کہ نہیں اس کا جواب بھی یہی ہے اسی طرح جو دیسی مرغیاں ہوتی ہیں آپ کو پتا ہے کہ یہ گاؤں کے درخواست طور پر میں سمجھانے کے جاست کرتا ہوں یہ نالی میں وہ مارتی ہیں گندے کیڑے بھی کھاتی ہیں وہ نالی کا پانی بھی پیتی ہیں اگر آپ غور کریں اور اس سے انہوں کا گوشت بنتا ہے تو اگر اصل چیز کو یہ دیکھا جائے کہ کیا ان کے خوراک تھی اور اس کی وجہ سے گوشت پر بھی وہی حکم شرعہ لگایا جائے تو پھر اس کا کیا حکم ہوگا اسی طریقے سے جو جانور ہوتے ہیں یہ بھی بعض اوقات تو مختلف گندی چیزیں بھی کھا لیتے ہیں اور گندہ پانی بھی پی لیتے ہیں قربانی کے جیسے جانور ہوتے ہیں یہ بھی بعض اوقات ایسی خراب چیزیں کھا لیتے ہیں کہیں جیسے گاؤں کے اندر ریوڑ کے ریوڑ جارے ہوتے ہیں تو اگر یہ اصل چیز کا اعتبار کیا جاتا تو اس میں بڑا حرش تھا تو اس شریعت کا قائدہ ذابطہ یہی ہے کہ جب ماہیت اور حقیقت بدل جاتی ہے تو حکم بدل جاتا ہے اس اعتبار سے تو گوشت صحیح جائز ہے اب دوسری جہت یہ ہے کہ جی اس میں چونکہ ناپاک اشیے سے بنی ہے یا گندی چیزوں سے تو اس میں یہ مزرع صحت ہے اس کو نہ کھایا جائیں ہاں کوئی اس جہت سے اگر اس کو نہ کھائے تو اس کو اجازت ہوگی لیکن ہم اس پہ حرام یا ناجائز ہونے کا حکم شرع نہیں لگا سکتے کہ چونکہ یہ گمان ہے کہ اس میں یہ مزرع صحت ہے لہٰذا اس کو کھانا گناہ ہوگا کونسی شئے ایسی ہے ہمارے خصوص طور پر ملک پاکستان میں جس کے بارے میں یہی گمان موجود نہیں کہ وہ مزرع صحت ہے جس ملک میں چوہے کے گوشت کے کیمے بنا کر کھلائے جا رہے ہوں کتے کا گوشت کھلائے جا رہا ہو گدھے کا گوشت کھلائے جا رہا ہو بیمار بھیڑوں کا گوشت کھلائے جا رہا ہو اسی طریقے سے ملاوٹ ہر چیز کے اندر ہو گھی ایسی گندی چیزوں سے تیار کیا جا رہا ہو کہ اگر اس کو دیکھ لیا جائے تو نظافت پسند انسان کو الٹیاں لگ جائے جو اتنے گندے گھی جو گندی چربیوں سے اور مرغیوں کے پر اور پنجوں سے تیار کریں اور اس سے رمضان میں اس گھی میں پکوڑے تل تل کے بیچارے روزہ داروں کو روزہ افطار کے وقت کھلائے جائیں تو آپ بتائیے کہ پھر یہ تمام چیزیں مزرع صحت ہیں یا نہیں تو پھر ان کے بارے میں کیا حکم شرع ہوگا تو میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ مزرع صحت ہو اس کو نظر انداز کریں کھائیں سمجھانے کا مقصد یہ ہے کہ ایک دو چیزوں کے بارے میں ہم کسی بھی جہد سے ان کو مزرع صحت قرار دینے کے بعد جب رکنے کا حکم دیتے ہیں تو میں گزارش کرتا ہوں کہ دوسری چیزوں پر بھی پھر غور و تفکر کیا جائے اور ہر چیز سے رکنے کا حکم دینے کی کوشش کریں تو پھر عرصہ حیات تنگ ہو جائے گا تو مشورہ ضرور دیا جائے گا کہ آپ اس کو نہ کھائیں لیکن اس پر حرام یا ناجائز کا حکم شرع نہیں لگایا جا سکتا آپ جو کولڈنگز پیتے ہیں کہ آپ کو نہیں پتا کہ کس قدر مزرع صحت ہوتے ہیں جو آپ یہ جوسیز پیتے ہیں جو مطلب پیکٹس وغیرہ کے اندر آتے ہیں میں کسی کا نام نہیں لے رہا ہوں لیکن سمجھا رہا ہوں یہ ذرا ڈاکٹر سے معلوم کر لیں کہ کس قدر مزرع صحت ہوتے ہیں یہ جو کیچپ وغیرہ ہمارے اکثر بن کر آ رہے ہیں یہ آپ دیکھتے نہیں ہیں کہ ٹی وی پر کس قدر گندی چیزوں سے تیار کیے جاتے ہیں کہ اس میں بعض اوقات تو ٹیمٹر نام کو نہیں ہوتا اس طرح آپ جوس پیتے ہیں یہ کنوں کا جوس ہے اور کنوں کا وجود ہی نہیں ہے عام کا جوس ہے اور عام کا وجود ہی نہیں ہے بچارہ تو اس لیے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ بہت سے چیزیں ایسی ہوتی ہیں جس کے بارے میں ہمیں گمان ہوتا ہے کہ مزرع صحت ہیں لیکن اس پر حرام یا ناجائز کا حکم اس لیے نہیں دیتے ہیں کہ عرف میں بہت زیادہ معروف ہوتی ہیں اور یہ میں نے اکثر یہ دیکھا ہے میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ آپ یہ چیزیں ضرور کھائیں احتیاط کریں بہت اچھی بات ہے لیکن اکثر ایسی ہوتا ہے کہ اللہ تعالی نے جسم کی ایک ایسی طبیعت ایک ایسی کیفیت ایک ایسی حالت بنائی ہے کہ جب ہم کوئی خراب چیز کھاتے ہیں تو جسم اسی کا عادی ہو جاتا ہے اور اسی کے مطابق قوت مدافعات پیدا ہوتی ہے بعض کمزور ہوتے ہیں اس پر وہ چیزیں غالب آ جاتی ہیں اور بعض اپنی وہی طبعی عمر پوری کر رہے ہوتے ہیں ان پر کوئی سائیڈ ایفیکٹ مرتب نہیں ہوتا لہٰذا اگر کوئی مزرع صحت اصلا ایک شئے ہے ضروری نہیں کہ اس کا اثر کسی بھی شخص کے اوپر ظاہر ہو جو اب میں نے مجھے لطیفہ کسی نے بھیجا بڑی مطابق حیرت انگیزی مجھے ہسی آئی اس کے اوپر کہ ہم لوگ ہر چیز کھاتے ہیں پان کھا رہے ہیں نسوار کھا رہے ہیں گھٹکے کھا رہے ہیں سگرٹ پی رہے ہیں اور بہت ساری گندی اشیاں کھاتے ہیں جو مطابق ہمارے جسم کے اندر تباہیاں مچاتی ہیں کوئی فکر نہیں کرتے لیکن جب ڈاکٹر ہمیں کوئی ایلوپیتھک کی خاص طور پر دوہ دیتا ہے تو ہم پوچھتے ہیں کہ حضور اس کے کوئی سائیڈ ایفیکٹ تو نہیں ہوگا تو یہ بڑی حیرت انگیز بات ہے کہ ہر چیز ہم گندی چیز کھا رہے ہیں اور مدب چل رہے ہیں مدب گزارہ ہو رہا ہے یعنی جو ہمارے ملک میں پانی پینے کو مل رہا ہے مطابق کوئی برا نہ مانے محسوس نہ کرے جو اس شعبے سے وابستہ لوگ ہیں وہ کس قدر گندہ پانی ہے کہ کچھ انتہا نہیں انتہائی مزرع صحت اگر مطابق یہ میں نے ارس کیا کہ ہم ان چیزوں کی طرف چلے جائیں تو اب وہ پانی پینے کیا حرام ہوگا کہ نہیں ہوگا بتائیں جس کے بارے میں اس کو جب لیبارٹری میں ٹیسٹ کرتے ہیں تو واضح طور پر آتا ہے کہ انتہائی مزرع صحت ہے اندر تباہی مچا رہا ہے جسم کے مجبور ہیں سبزیاں جو آ رہی ہیں کیا اس میں کیمیکل والی خاد نہیں ملی ہوئی اس میں کیا کیمیکل نہیں ہوتا ہے یعنی اب اگر اس چیزوں کی طرف چلے جائیں تو عرصہ حیات تنگ ہوگا اس لیے جو چیز بہت زیادہ مزرع صحت اور ڈاکٹر منا کریں اور واقعی اس کے اثرات آپ پر ظاہر ہونے لگیں اس سے بچنا تو ہم پر واجب ہے ورنہ مجبوراً بہت ساری چیزوں کو استعمال کرنے کی اجازت دی جائے گی ایک ہی ہے بہن نے مزید آفر کوئسن کیا تھا کہ میں اتمنان قلب کے لیے بعض اوقات ٹوس کر لیتی ہوں یعنی مجھے کام کرنا چاہیے میں تزبزب کے عالم میں ٹوس کر لیتی ہوں اگر جو میرا مطلوبہ چیز ہوتی آ جاتی ہے تو یس ورنہ نو کیا یہ صحیح ہے دیکھیں یہ بالکل صحیح نہیں ہے اس طرح ٹوس کر کے آپ بعض اوقات ہو سکتا ہے بہت سے اچھے مقاس جن کو شریعت چاہتی ہے کہ یہ کریں آپ اور آپ ٹوس کے ذریعے اگر اس میں انکار آ جائے تو آپ اس پر عمل پیرا ہوں گی اور یہ صحیح نہیں ہوگا اور اس طریقے سے خود ساختہ ایک چیز بنا کر اور اس سے پھر اچھے یا برے نتائج کو حاصل کرنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا ہے یہی چیزیں تو پھر توہم پرستی کی طرف لے کر جاتی ہیں اب آپ جیسے مثال کے طور پر بہت سے لوگ ہوتے ہیں گھر سے باہر نکلتے ہیں کہتے ہیں اس شخص کا چیرے پر نگاہ پڑھتی ہے نہ تمہیں واپس آ جاتا ہوں کیونکہ جب بھی میں نے اس کو دیکھا اور میں آگے بڑھتا ہوں کوئی نہ کوئی نقصان ہوتا اسی طرح کالی بلی راستہ کار جائے گی تو یہ ہو جائے گا اور گھر سے باہر نکلیں گے اگر میں لڑکا آ جاؤں ٹھوکر سے لگ جائے تو بس آگے جا کے بھی کچھ نہ کچھ ہوگا تو میں واپس آ جاؤں تو ان چیزوں پہ جب آپ بھروسہ کرتے ہیں جو آپ کے ذہن کی خود ساختہ پیداوار ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ پر سے توقع ہٹتا ہے بھروسہ ہٹتا ہے تعلیم شرعہ کو گویا کہ ہم بہت پیسے چھوڑ دیتے ہیں اور انسان وساویس کا شکار ہو کر اپنے آپ کو تباہی کی طرف لاتا ہے اس لئے ہرگز زرگی سے اس چیز کو استعمال نہ کریں اور اگر آپ کرتی ہیں کہ نہیں میرے تو دل مطمئن ہوتا ہے تو پھر میں آپ سے گزارش کروں گا کھانے کا ٹائم آ جائے سخت بھوک لگ رہی ہے ٹوس کر کے دیکھیں یہ کھانا آپ کے لئے مفید ہے کہ نہیں اگر انکار آ جائے تو وہ کھانا نہ کھائیں پھر پانی کے لئے ٹوس کریں چائے کے لئے ٹوس کریں پھر کالیج جانے کے لئے ٹوس کریں پھر سونے کے لئے ٹوس کریں جب جب انکار آتا رہے اس کام کو آپ چھوڑتے رہیں کیونکہ آپ کو تو اتمنان قلب حاصل ہے تو یہ مطلب اس قسم کی چیزوں پر بھروسہ کرنا انتہائی نقصان کا باعث ہے بچی پوچھتے ہیں کہ اگر کوئی چاندی کی انگوٹھی پر سونے کا پانی چڑھوالے تو اس کو استعمال کرنے کی کیا شرح حصیت ہوگی دیکھیں سونے کا پانی اگرچہ خالص سونا نہیں ہے لیکن کم از کم اتنا ضرور ہے کہ جب آپ اس کو پہنیں گے تو دیکھنے والوں کے قلب میں آپ کے لئے بدگمانی پیدا ہوگی کس نے سونا پہنا ہوا ہے کسی کو کیا پتا کہ اندر کیا ہے لہٰذا اس طرح کوئی بھی عمل کرنا کہ جس کی بنا پر انسان خود کو بدگمانی پر پیش کرے لوگ اس کی قلبی یا زبانی غیبت میں مبتلا ہوں شریعت اس کو بلکل پسند نہیں کرتی لہٰذا اس عمل کو ناپسندیدہ قرار دیا جائے گا یہ کہتی ہے کہ ہمارے گھر میں بہت سارے قرآن جمع ہو گئے ہیں بعض تو ہم شوقیہ لیاتے ہیں جیسے خوبصورت قسم کے ہوتے ہیں بعض ہرمین شریفین سے لیائیں اور وہ کھلتے ہی نہیں ہیں بعض ایک دو قرآن ہم پڑھتے رہتے ہیں باقی ایسے پڑھے ہوئے ہیں کیا حکم شرع ہوگا دیکھیں یہ بہت ہی غلط بات ہے کہ آپ کے گھر میں قرآن پڑھا اور کھلے نہیں یا تو آپ ان سب کو باری باری پڑھیں جیسے ہفتہ بھر پڑھتے ہیں تو ایک دن ایک قرآن پڑھیں دوسرے دن دوسرا تیسرا چوتھا اور اگر ایسا نہیں ہے بلکہ آپ نے ڈیکوریشن پیس بنا کے گھر میں رکھا ہوا ہے تو ہو سکتا ہے کہ آخرت میں یہ جو نسخہ قرآن ہے یا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں آپ کی خلاف فریاد کرے اس لئے بہتر یہ ہے کہ ایسے جترے بھی نسخے آپ کی گھر میں موجود ہوں ان کو آپ مسجد میں رکھوا دیں تاکہ ثواب جاریہ تو ہو گھر میں رکھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے قرآن کو اس لئے نہیں نازل کیا گیا کہ آپ خوبصورت خوبصورت قرآن جمع کر کے صرف حصول برکت کے لئے گھر میں رکھیں اور اس کو پڑھیں نہیں یہ انتہائی غلط طریقہ کار ہے کوشش کریں کہ آپ اس کو مسجد میں رکھوائیں تاکہ لوگ ان کو پڑھیں اور آپ کو ثواب ملتا رہے یہ کہتی ہے کہ کسی عورت کے شوہر نے کہیں سے کوئی کہاوت پڑھ لی ہے کہ بے شک اللہ تعالیٰ ہی رازق ہے لیکن اللہ تعالیٰ نے بیوی کے ہاتھ میں بھی کچھ دیا ہے وہ بعض چیزیں روک سکتی ہے باز نہیں روک سکتی یعنی رسک کو کیا حکم شرع ہوگا دیکھیں یہ کسی ایسے ہی بیچارے نادان اور کم علم شوہر کا مقولہ ہے کہ جس نے علم دین کو سیکھنے اور مسلمان ہونے کے باوجود عقائد اسلام کو جاننے کی کبھی بھی زحمت گوارہ نہیں کی اور اس قسم کے جو ریڈی میڈ مفتیانے کے رام ہیں یہ ہمارے مسلم معاشرے میں قدم قدم پر کیڑے مکوروں کی طرح پھیلے ہوئے ہیں جو اپنے ہی خودساختہ مقولے بنا بنا کر یا کہیں سے بھی کوئی بھی بات پسند آئی ڈیرسٹ میں پسند آگئی ناویل میں پسند آگئی پپو پانوالے نے بیان کر دی اس کو وہ اپنے ذہن میں بٹھا لیتے ہیں اور اس کو پھر بڑا ہی مطلب احتمام کے ساتھ بیان کرتے ہیں جسے ان کی کسرت تجریبات کا نچوڑ ہے اس کو آپ قبول کریں تو اس لیے اس قسم کی باتوں کو اعتبار نہیں رازق صرف اللہ تعالی ہے بیوی نہیں ہے مقتصر سے آپ ریک لیں گے ہمیں یقین ہے آپ ہمارے ساتھ ہی رہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک قویسن یہ کیا کہ ایک خاتون کو قرآن پڑھنا نہیں آتا تو وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کا قرآن پڑھ دیتی ہیں یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحیم تو کیا حکم شرع ہوگا دیکھیں انتہائی افسوس کے بات ہے کہ انسان جب دنیا کے کسی معاملے میں اپنا دھیلے کا فائدہ بھی دیکھتا ہے تو اس کے لئے گالیاں برداشت کرنا دھوب، زلت، بھوک، پیاس اور تکلیفیں سب کچھ برداشت کرنا قبول کر لیتا ہے لیکن جب معاملہ آخرت کا آتا ہے تو ذرا سی بھی مشقت کے لئے تیار نہیں ہوتا اور فورا ہتیار ڈال کر شارٹ کٹس تیار کرتا ہے اسے ڈھونتا ہے آسانیاں اپنے لئے اور کوئی آلڈرنیٹ معلوم کرنے کی کوشش کرتا ہے باقی جو شریعت کا مطالبہ اس کو نظرانداز کر دیتا ہے یہ انتہائی قابل افسوس چیز ہے وہی خاتون جو یہ کہتی ہیں مجھے قرآن پڑھنا نہیں آتا اگر گورنمنٹ آف پاکستان یہ اعلان کر دے جس کو قرآن پڑھنا آئے گا اسے پر منت قرآن پڑھنے کے عوض میں کہ اس کے اندرے صلاحیت موجود ہے ایک لاکھ روپے ملیں گے اب آپ دیکھیں وہ کیسے نہیں سیکھتی ہیں اب وہ قاری صاحب کی بھی منتیں کریں گے بچوں مجھے بھی سکھا دو گھر میں آرام سے ایک لاکھ روپے تو آئیں گے کم از کم تو اب وہ سارے ان کے سوچیں سارے ان کے سستیاں بدل جائیں گی کسی نے اگر قرآن پاک کو بسم اللہ الرحمن الرحیم سے پڑھا تو صرف بسم اللہ پڑھنے کا ثواب ملے گا قرآن پڑھنے کا بالکل نہیں ملے گا اور جو نزول قرآن کے بنیادی مقاصد ہیں کہ قرآن کو پڑھ کر ہدایت حاصل کی جائے جو کہ عبارت آپ پڑھیں پھر ترجمہ پھر تفسیر پڑھیں پھر اپنا محاسبہ کریں پھر اپنی اوپر ان تعلیمات کو عملی طور پہ استقامت کے ساتھ نافذ کریں وہ سب تو آپ نے مقاصد فوت کر دی ہے اس لئے قرآن عظیم کو سیکھیں اور صحیح طریقے سے اس کو پڑھیں یہی ضروری ہے اور بہتر ہے یہ کہ کہتی ہیں اگر کوئی بعض اوقات قرآن پڑھ رہا ہوتا ہے تو آنکھ سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں کیا حکم شرع ہوگا دیکھیں یہ ایک عارضی کیفیت ہوتی ہے اور عارضی کیفیت پہ میں یہ پسند کرتا ہوں کہ اس پہ میں تعریف اور مدح کے کلمات اس انداز سے کہوں کہ ایک آدمی اسی کو اپنی منزل سمجھ بیٹھے اور اصل مقصد سے دور ہو جائے بعض اوقات وقت کی قلت کی بنا پر کیونکہ ہمیں تیزی سے بولنا ہوتا ہے میں پوری بات کو اتنا کلیر نہیں کر پاتا ہوں اور لوگوں کو موقع ملتا ہے کہ جی مجھ صاحب نے یہ کہہ دیا دیکھیں نا یوں بھی تو ہے ملا جو اسی طرح مر گیا میں اس کا نام نہیں لینا چاہتا بہرحال ایک تھا وہ ایک شخص جو مطلب ڈرنک بھی کرتا تھا نمازیں نہیں پڑھتا تھا بعمل بالکل بھی نہیں تھا لیکن وہ مجھے کہتا تھا مصطابہ میں قرآن پڑھتا ہوں تو میری آنکھوں سے آسو جاری ہو جاتے ہیں یعنی وہ اسی کو اپنے لئے بہت بڑی چیز سمجھ رہا تھا کہ جی میں قرآن پڑھتا ہوں تو میری آنکھوں سے آسو جاری ہو جاتے ہیں اس کا مطلب ہے کہ یہ آنسو نکلا ہے تو باقی تمام چیزیں آپ فراموش کر دیں تو میں سمجھانا کے قصد و ارادہ یہ ہے کہ بعض اوقات اس طرح عارضی کیفت کی بنا پر آنکھ سے آنسو نکلا تو نفس و شیطان کہتے ہیں کہ آپ اب بزرگ ہو گئے ہیں آپ درجہ کمال پر پہنچ گئے ہیں اور عام آدمی ان نکلنے والے آنسووں کو سب کچھ سمجھتے ہوئے اپنی اصل جو منزل ہے اور جو اصل مطالبہ شرع ہے اس سے غافل ہو جاتا ہے تو اگر آپ فرائض پورے کر چکے ہیں واجبات سنن موقدہ حرام سے بچتے ہیں مکروع تحریم سے بچتے ہیں اور سنت موقدہ کا ترک یعنی عساعت سے بچتے ہیں ظاہر آپ کا شرعہ کی موافق ہے اعلانی طور پر کوئے گناہ نہیں کرتے اب اگر آنکھ سے آسو نکلیں تو ہم کہیں گے بہت اچھی بات ہے آپ ماشاءاللہ سب کچھ کر رہی ہے اور اگر انسان بے عمل ہے گناہ کر رہا ہے فرص ترک کرتا ہے واجب ترک کرتا ہے حرام اعلانیہ کرتا ہے مکروع تحریمی کی پروانی کرتا اور اب قرآن پڑھ رہا ہے آرزی طور پر آسو نکل آیا تو اس نے کہا کہ جی میرے بڑا کوئی کمال کیا تو یہ شیطانی دھوکے میں مبتلا ہونا ہو سکتا ہے اس لیے اس کو زیادہ فوقت نہ دی جائے پہلے اپنے عامال پر انسان توجہ کرے بہت ضروری ہے یہ کہتے ہیں اگر اولاد یا بھائی شرابی ہوں تو کیا ان کے لئے دعا نہیں کرنی چاہیے کیونکہ سنائے کہ ان کے حق میں دعا قبول نہیں ہوتی اور خود ان کی دعا بھی قبول نہیں ہوتی دیکھیں ایسی بات نہیں ہے کرنی چاہیے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ابو جہل کے ایمان کے لئے دعا نہیں فرمائی تھی کہ آپ نے اللہ تعالی کی بارگ مرش کی عرب کریم عمر سے عمر یا ابو جہل ان میں سے کسی کے ذریعے اسلام کو تقویت اور عزت اتا فرما تو آپ کی دعا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے حق میں مقبول ہوئی تو یہ دعا تو ہم دعا تو ہم کر سکتے ہیں اس میں کوئی حرج نہیں ہے اور خود اس کو بھی شخص کو دعا کرنی چاہیے یہ الگ بات ہے کہ اللہ تعالی کی بارگاہ میں درجائے قبولیت حاصل ہو یا نہ ہو لیکن دعا کرنا بالکل منع نہیں اور پوسیبل ہے یہ تو ایک مطلب یہ جو حدیثوں میں بعض اوقات چیز بیان ہوتی ہے یہ ڈانٹ ڈپٹ کے لیے ہے دھمکیل کے لیے ہے خوف پیدا کرنے کے لیے ہے بعض اوقات وہ اپنی حقیقت پر ہوتی نہیں ہے ڈرانے کے لیے ہوتا بعض اوقات ظاہری مفہوم کو لیا جاتا ہے حدیث کے اور بعض اوقات اس کے ایک باطنی مفہوم کو لیا جاتا ہے تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایک خوف ضرور دل میں ہونا چاہیے کہ شرابی کی عبادت قبول نہیں ہوتی کہ اس کے دل میں خوف پیدا ہوا شراب کو چھوڑے لیکن اس کو بنیاد بنا کر یا دعا والی حدیث کو بنیاد بنا کر یہ کہنا کہ تیرے حق میں دعای قبول نہیں ہوگی تیری دعا بھی قبول نہیں ہوگی یہ اس کو مایوسی کی طرف لے کر جائے گا اور ہماری جو دعاوں کی برکاتیں اس سے وہ محروم ہو جائے گا اس لئے دعا ضرور کرنی چاہیے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ قبول فرما سکتا ہے یہ کہتی ہیں کہ ہمارے ہاں بعض وقت ایسا ہوتا ہے کہ کوئی مر جائے تو ایک مولوی انہوں نے ملہ کا لفظ بھی استعمال کیا یہ ملہ کا لفظ پہلے دور میں کسی بہت صاحب علم کے لئے استعمال ہوتا تھا جیسے ہم ملہ جامی پڑھتے ہیں ملہ عبدالغفور پڑھتے ہیں لیکن اب یہ جو ملہ کا لفظ ہے یہ ایک اچھا لفظ نہیں ہوتا کسی کو آپ تحقیراً بولتے ہیں مولوی ملہ آ گیا تو یہ لفظ استعمال نہ کریں تو بہت بہتر ہے مولوی صاحب آپ کہہ سکتے ہیں عالم صاحب کہہ سکتے ہیں قاری صاحب کہہ سکتے ہیں اس لئے میں بہن سے گزارش کرتا ہوں آئندس میں احتیاط کریں یہ کہتے ہیں کوئی فوت ہو جاتا ہے تو وہ مولوی صاحب آ کے سرانے بیٹھ جاتے ہیں لوگ آتے ہیں ان کے ہاتھ سے قرآن لیتے ہیں اور ان کے ہاتھ میں دے دیتے ہیں یہ گویا کہ قرآن بغض دیا اور پھر تھوڑے بہت پیسے دے جاتے ہیں کیا یہ صحیح طریقہ ہے دیکھیں اس طریقے کوئی شریح حیثیت نہیں ہے اگر آپ نے کوئی قرآن پڑھا ہوا ہے تو یہ قرآن ہاتھ میں لے کر دینے کی ضرورت بھی نہیں ہے آپ دل میں ارادہ کریں کہ اللہ تعالیٰ میں نے جو نیک عمال کی اس کا ثواب فلاں کو پہنچا دے اللہ تعالیٰ اطاعتہ فرما دے گا یہ طریقہ کار وغیرہ کرنا اس کی کوئی شریح حیثیت نہیں ہے اور نئینے طریقہ کار ایجاد کرنے سے بچنا بہت ضروری ہے یہ کہتے ہیں کہ عورت حالت نماز میں رکو میں کس طریقے سے رکو ادا کرے دیکھیں عورت زیادہ نہ جھکے کیونکہ زیادہ جھکے گی تو اس کا جسم نرم ہوتا ہے شریحت نے منع کیا اور زیادہ جھکنے کے اندر بے پردگی بھی تھوڑی سی ہوتی ہے بہنیں کم جھکے یعنی اتنی کے کمر بس تھوڑی جھک جائے اتنا کہ آپ کے ہاتھ گھٹنوں تک پہنچ جائیں اور ہاتھ یوں ہوں مرد کے تو اس طرح انگلیاں کھلی ہونے چاہیے جس سے گھٹنے پکڑ لیں عورتیں چار انگلیاں ایک طرف انگلٹہ ایک طرف ہونا چاہیے پاؤں قریب قریب ہونے چاہیے اور بس اس طرح سمٹ کے یعنی وہ رکو کرے یہ اس کے لیے مستحب طریقہ ہے یہ کہتے ہیں بعض اوقات کسی کے قلب میں وسوس آتا ہے کہ اللہ نے ہمیں پیدا کہ اللہ تعالیٰ کہاں سے آیا کیا حکم شرع ہوگا دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہد فرمایا کہ انسان کے دل میں شیطان وسوسہ ڈالتا ہے فلاؤں کس نے پیدا کیا فلاؤں کس نے پیدا کیا فلاؤں کس نے پیدا کیا پھر اگر دل میں ڈالتا ہے کہ اللہ کو کس نے پیدا کیا جب تم اس مقام پر پہنچو تو فوراً لا حول ولا قوت الا باللہ پڑو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑو تو گئے کہ سرکار نے خود یہ بیان فرما دیا کہ چونکہ ہم اس دنیا میں رہتے ہیں عالم الازباب میں ہیں ہر چیز کی موجودگی کا کوئی سبب ہمارے سامنے ہوتا ہے تو ہمارا ذہن پر اس طرح کام کر کے ماد اللہ اللہ کے لئے بھی بعض اوقات شیطان کے بہکایا وساویس کی وجہ سے یہ سوچنا شروع کر دیتا ہے کہ اللہ کو کس نے پیدا کیا یہی تو ہمارا امتحان ہے کہ ہم اپنے یقین کو مضبوط رکھیں کہ اللہ تعالیٰ کو کسی نے پیدا نہیں کیا اس نے سب کو پیدا کیا ہے اسی لئے اس کو کہتے ہیں واجب الوجود کہ جس کے وجود ضروری اور لازم ہو اس کے وجود کا کوئی سبب اور علت نہ ہو وہ سب کے وجود اور سبب کا علت بنے وجود کی علت بنے سبب بنے تو لہٰذا اللہ تعالیٰ کے بارے میں اس طرح کا خیال آنا تو برا نہیں شیطان بعد اوقات ڈال دیتا ہے لیکن اس پر غور و تفکر کرنا ہمیں پڑھیں اور اس خیال کو جھٹک دیں یہ کہتے ہیں کہ بعض اوقات اولاد کو نماز کی تلقین کی جائے تو اولاد غصے میں آ جاتی ہے تو کیا کریں دیکھیں ان بہودہ لوگوں کے غصے میں آنے کی وجہ سے اچھی بات کا ترک اور جو والدین پر چیز لازم ہے اس کو ہرگز نہ چھوڑا جائے جب وہ اپنی خرافات سے باز نہیں آ رہا تو آپ پاکیزہ امور سے کیسے باز آئیں نروی کے ساتھ سمجھائیں پیار سے سمجھائیں کبھی سختی بھی آپ نے کی جواب میں غصہ ہوا تو پھر اس سختی کو تھوڑا سا نرمی سے بدلیں لیکن تسلسل سے بولتے رہیں ہمت نہ ہاریں اس کے خوشگوار موڑ کے وقت اس کو بٹھا کے پیار محبت سے سمجھائیں کہ بٹا جس عالم جوانی میں ہماری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے تم غصے کا اظہار کر رہے ہو موت کا ایک جھٹکہ تمہاری ان تمام تبانائیوں کو جوانی کی طاقت کو ختم کر دے گا اور پھر جب تم قبر میں جا کے اپنی اس بے نمازی پن کا عذاب بھکت رہے ہوگے پھر تمہیں ماں باپ کی تلقین پھول کی طرح محسوس ہوگی اور تم کہو گے کہ کاش ہم ان کی بات کو مان لیتے اس لیے اس طرح حرکتیں نہ کرو جس نے ایسی حرکت کی ہے وہ نہ اللہ کو شکست دے سکتا ہے ماذا اللہ نہ رسول کو شکست دے سکتا ہے نہ وہ دینی عبادات کی پابندی کو غیر اہم بنا سکتا ہے یہ تمہاری اپنی بدبختی ہے پیار محبت سے سمجھائیں اور مسلسل سمجھاتے رہیں بلکل اس قسم کے لوگوں کے غصے کے لئے سے اگر آپ خاموش ہو گئے تو وہ اس کو ہتھیار بنائیں گے اور ہر چیز کے جواب میں غصہ کر کے آپ کو خاموش کرنے کی کوشش کریں گے جب وہ غلط کام سے باز نہیں آرہا آپ اچھے کام سے باز نہ آئیں یہ کہتے ہیں کہ میں نے دبئی میں کوئی اپلائی کیا تھا کوئی کیس تھا کیا مسئلہ تھا انہوں نے کہا کہ ہمیں کلنشیو آدمی چاہیے تو میں نے داڑی کو صاف کروا دیا کیا حکم شرع ہوگا دیکھیں آپ نے بہت غلط کیا داڑی رکھنا واجبات ہے شاعر اسلام میں سے ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب ہیں تمام نبی داڑی والے تھے تمام صحابہ داڑی والے تھے تمام اولیاء داڑی والے تھے پندرہ سو سال کے عرصے میں جتنے بزرگ گزرے ہیں سب کے سب داڑی والے تھے اور ہم صرف نوکری کے لئے کہ دبئی میں نوکری مل جائے اس سنت کو شہید کریں گے تو یاد رکھیں ملے گا اتنا ہی جتنا اللہ نے آپ کی قسمت میں لکھا ہے اب چاہے وہ حرام راستے سے حاصل کر لیں حرام امور کو اختیار کر کے حاصل کر لیں چاہے صبر کریں اللہ پہ توقع کریں کامل بروسہ کریں اور حلال طریق اس کو حاصل کر لیں ملے گا ضرور تو یہ آپ کا قابل مضمت فیل ہے اس کو ہرگز نہیں کرنا چاہیے تھا بہرحال کتنے عرصے کھا لیں گے کتنے عرصے پی لیں گے آپ یہ بتائیے اور وہاں پہ کیا دبئی میں اگر آپ کو نوکری مل جائے گی کیا اس پہ استقامت ہمیشہ رہے گی کتنے اچھے پڑے لکھے لوگ ہیں کچھ عرصہ نوکری رہتی ہے پھر اس کے بعد ختم ہو جاتی ہے آپ نے غلط فیل کیا اللہ کی بارگرہ میں توبہ کریں اور ایک یہ کہتے ہیں کہ اگر کسی نے داڑی رکھنے کی نیت نہ کی ہو تو پھر وہ اگر شیف کرواتا رہے تو پھر تو گناہ نہیں ہوتا یہ بڑے بھولے پالے مارے مسلمان ہوتے ہیں بچارے اتنے منہ منہ کوئسن کرتے ہیں بڑے بھولے بھولے انداز سے دنیا کے معاملے میں ان سے آپ بات کریں تو اتنی سمجھداری والی بات کرتے ہیں لیکن دین کے معاملے میں بہت ہی بھولے ہو جاتے ہیں تو میرے بھائی جان آپ کی نیت کا اعتبار نہیں ہے اللہ تبارک و تعالی نے بہت سے احکام ایسے ہیں جس میں انسان کے اختیار اور اس کی قدرت کو سلب کر لیا ہے اب آپ کو اختیار نہیں ہے کرنا ہی ہے نماز پڑھنی ہے روزہ رکھنا ہے زکاة دینی ہے اگر آپ کے پاس مال ہے حج کرنا ہے اسلام قبول کرنا ہے لازم ہے اسی طریقے سے یہ معاملہ بھی ہے داڑی رکھنا واجب ہے وہ رکھنی ہے چاہے آپ نیت کریں نہ کریں نانیت کریں تب بھی اگر آپ اس کو داڑی کو ماد اللہ شہید کروائیں گے تو گناہ ضرور ہوگا یہ کہتی ہے کہ میرے شوہر فوت ہو گئے ان کا انتقال ہو گیا ان پر ایک لاکھ روپے قرضہ ہے قرض خواب مطالبہ تو نہیں کر رہا لیکن ہم کیا کریں اس کے لئے میری بہن میری آپ سے گزارش ہے اگر ہو سکے آپ کے لئے جائزہ جو آپ نے صورتحال بتائی کہ آپ کسی سے زکاة وصول کر اس قرضے کو عدا کرنے تو آپ کے لئے آسانی کوئی ادھار دے دے آپ کو تب بھی بہتر ہے کہ اس قرضے کو آپ ادا کریں اگر وہ مطالبہ کر رہے ہیں ان کو آج تستہ دیتی رہے اور اگر زکاة آپ لینا چاہیں تو لے سکتی ہیں صورتحال میں اور ان کو دے کر اپنا قرضہ ادا کر لیں چرپائی کے سامنے اگر کوئی لیٹا ہوا نہ ہو تو نماز ادا کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے نماز کی پابندی کیسے کی جائے اس کی میں اگلے ہفتے جواب دیتا ہوں ہم اجازت طلب کریں گے گزارش ہے کہ آپ خود بھی پروگرام دیکھا کریں دوسروں کو بھی اس کے ترغیب دیا کریں یہ اچھا پروگرام ہے کم وقت کے اندر بہت کچھ سیکھنے کا موقع مل جاتا ہے حد تل امکان کوشش ہوتی ہے کہ عام فہم انداز میں آپ کی ذہنی سطح پر اتر کر آپ کو سمجھایا جائے تو میں گزارش کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو ترغیب دیں کہ ہمارا پروگرام آقام شریعت دیکھیں تاکہ دین کی تعلیمات ان تک بھی پہنچے اور لوگ ان چیزوں کو سیکھ کر جہلت سے محفوظ رہیں اور اپنے گناہوں پر توبہ کرنے میں کامیاب ہوں اللہ تعالیٰ مل کی توفیق تفرمائے آپ ہمارے لئے دعا کیجئے ہم آپ کے لئے دعا گوہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو سرخور رکھے دوسروں کو علم دین کی طرف لانے اور دین کو عام کرنے کے لئے خدمات سر انجام دینے کی توفیق تفرمائیں آمین و آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمين